گیارہ سو کلومیٹر دور اس وقت سعودی عرب اور مصر کے بارڈر پر موجود ہیں اور یہ بہت خوبصورت منظر ہے اور ایک عجیب تاریخ جو ہے نا قرآن مجید کی یہاں سے وابستہ ہے وہ سامنے جو پہاڑ ہیں وہ مصر کے ہیں جہاں ایک زمانے میں فیرون کی حکومت تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکلے ہیں تو راستے سے ہٹ کے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ آگے سمندر تھا اور ادھر پیشے سے فیرون کی لشکر بھی آ گیا فیرون بھی آ گیا تو بنی اسرائیل کے لوگ انتہائی پریشان ہو گئے کہنے لگے انہا لمد رکون ہم تو تواہ ہو گئے پھس گئے بری طرح پھس گئے سینڈویچ بن جائیں گے آگے سمندر ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر ہے فیرون کا سمندر ہے سلشکر کا تو ہمارا کیا بنے گا جیسے ہی یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یقین بھری آواز بلند ہوئی کل لا ہرگز نہیں میرا پروردگار میری مدد کرے گا پھر اللہ رب العزت کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لاتھی تھی حکم آیا اس لاتھی کو سمندر کے اوپر مارو پھر اللہ رب العزت نے سمندر میں بارہ راستے بنا دیئے جو قوم آسانی کے ساتھ گزر کے پھر یہاں آگئی یہ ایک راستہ سامنے آ رہا ہے ابھی ہم انشاءاللہ اس میں اندر جائیں گے تھوڑی زیر بعد تو یہاں سے پھر یہ لوگ آگئے گزر گئے تو پوری قوم یہاں آئی اگر یقین اور توقل کی بات دیکھنی ہو تو اس میں بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اب ایک لاتھی اقل سے پوچھو اقل کہے گی پانی پہ ہم لاتھی مارنے سے کیا ہوگا لاتھی ٹوٹ گئی گر گئی تو اکیلی لاتھی ہم مارنی ہے تو فیرون کے سر پہ مارو تاکہ وہ ختم ہو جائے کام ختم ہو لیکن یقین کی آواز کیا تھی کہ غیب کی خبر کے اوپر یقین موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ماری اللہ نے بارہ راستے بنا دئیے وہ بارہ قبیلے تھے وہ گزرتے ہوئے سارے ادھر آگے اور آگے پھر چلے گئے اور فیرون نے جب دیکھا پہلے تو وہ سوچتا تھا کہ نہ جاؤں لیکن بہرحال وہ آگے بڑھا اور آگے جب بڑھا ہے تو اسی سمندر میں وہ غرق ہو گیا اپنی قوم کے ساتھ اور اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور اللہ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی ایمان والے یقین کے ساتھ عامل کریں اللہ رب العزت ہمیشہ مدد فرماتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت مقام ہے یہ ادھر درخت بھی ہیں اور دل بہت خوش بھی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے یقین کی حفاظت فرمائے ایمان کی حفاظت فرمائے جزاک اللہ